انبعد الحکمہ اربعتن حسن ولکن عربتن منہا احسن کسی مرد مومن کا فرمانہ ہے کہ چار چیزیں بڑی اچھی ہیں لیکن چار چیزیں ان میں سے اور اچھی ہیں شرم و حیاء مردوں میں پائی جائے تو قابل تعریف ہے لیکن عورتوں میں پائی جائے تو اور زیادہ قابل تعریف ہے انصاف اور داد رسی لائک تحسین عادت ہے یعنی انصاف کرنا لیکن حکام میں حکومت کرنے والوں میں پائی جانا بھی زیادہ تعریف ہے اور عوام میں پائی جائے عدل و انصاف فیصلہ تو اور زیادہ تعریف ہے بڑھاپے کے حدود میں داخل ہو جانے والا اگر گناہوں پر نادیم ہو کر توبہ استغفار کرے تو ستائش کے قابل ہے تعریف کے قابل ہے لیکن جوان العمر آدمی اپنی نوجوانی میں اپنے عامال پر اپنے کاموں پر شرمسار ہو تو اور بھی زیادہ قابل تعریف ہے اہل حاجت کی حاجت روائی تعریف کے لائک کے خسلت ہے جب فراغ دستوں اور تونگروں میں پائی جائے یہی خسلت اگر ناداروں تنگوں دستوں میں موجود ہو تو اور بھی زیادہ تعریف ہے کسی فراست نے کہا کہ چار خسلتیں بری ہیں لیکن خسلتیں اور کچھ لوگوں میں پائی جائے تو اور زیادہ بری مانی جاتی ہے گناہ نوجوان آدمی سے سرزرد ہو جائے تو برا ہے بے شک برا ہے لیکن گئے گزرے بڑھے آدمی سے سرزرد ہو تو اور بھی زیادہ برا ہے دنیا تلبی میں دنیا کو حاصل کرنے میں جاہل کا مشغول لہنا بھی بری بات ہے لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ اہلِ علم اس میں مشغول ہو اطاعتِ حق خدا رسول کے حکم کی فرما برداری سے گفلت و سستی برتنا بڑی عیب کی بات ہے لیکن علماء اور تلبہ میں یہ عیب ہو تو اور بھی زیادہ مایوب مانا جاتا ہے مالداروں میں گھمن پائی جائے تو بے شک برا ہے اور یہی عمل عمل جو ہے ایک فقیر توانگر میں پائی جائے تو یہ اور برا ہے موسیقی